اید کی آمد آمد ہے اور لوگوں نے قربانی کے جانوروں کی خریداری شروع کر دی ہے اسی پیش ناظرین آج محکمہ امور سارفین و عوامی تقسیم کاری کی جانب سے نیا نرخ نامہ اجراء کیا گیا ہے اور اس نرخ نامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ سبی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کرنے والے اس نرخ نامے پر منوان عمل کریں گے اور ہر ایک اس پر عمل پیرخ ہونے پر پابند ہوگا اس نرخ نامے میں ناظرین محترم پانچ کٹیگریز میں ان قربانی کے جانوروں کو شامل کیا گیا ہے اور ان کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پہلی کٹیگری ہے اس میں ان بیڑوں کو رکھا گیا ہے جو دہلی سے وارد کشمیر ہوتی ہیں اور دہلی سے آنے والے ان بیڑوں کی قیمت تین سو دس روپے فی کلو کے خساب سے مقرر کی گئی ہے دوسرے نمبر پر وہ بیڑ جو میرینو کراس بیڑ ہے اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ تین سو دس روپے فی کلو کے خساب سے مقرر کی گئی ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ وہ بیڑ جو گجر بکر والوں کے پاس مہیہ ہوتے ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ دو سو پچانوے روپے فی کلو کے خساب سے مقرر کی گئی ہیں اور لوکل جو یہاں کے ہمارے بیڑ ہیں جو کشمیری بیڑ ہیں ان کی قیمتیں بھی دو سو پچانوے روپے فی کلو کے خساب سے مقرر کی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں آخر پر اس سکیٹگری میں ان بکروں کو رکھا گیا ہے جو یہاں پر دستیاب ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ دو سو پچاسی روپے فی کلو کے خساب سے مقرر کی گئی ہے تو ناظرین یہ نہ وہ نرخ نامہ ہے جو محکمہ امور سارفین و عوامی تقسیم کاری کی جانب سے آج وادی کشمیر میں اجراح کیا گیا اور اس نرخ نامہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نوان اس حکم نامہ پر عمل پیرا کیا جائے گا اور قربانی کے جانوروں سے منسلک جتنے بھی اس کی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری ہیں وہ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین جی کے ویب ٹی وی ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ دیکھ رہے ہیں